میکس کر کے جناب اس طرح کھولے برطن میں آپ نے میکس کرنا ٹھیک ہے اسلام علیکم ویورز کیا جانے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے حاضر ہوں جناب ایک چھوٹی سٹیگ لگانے کی ویڈیو بنا لیتی ٹھیک ہے ہمارے پاس ویڈیو نہیں تھی اس لئے ہم نے بنا دی اس کی ٹھیک ہے تو آج میں لیکھ کے آئے ہوں آپ کے لئے بٹیرے کی ریسپی ٹھیک ہے بٹیرے کو مسالہ بلکل آسان طریقہ ہے بلکل آسان رہیسپی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بہت بہت بھی اچھی ساری ویڈیوز وگر آتی رہتی ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور شات بیل کو ضرور پیس کر دیں تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو آپ تک پہنچے بطلب جب بھی میں چڑھاؤں وہ آپ تک پہنچ جائے ٹھیک ہے تو جناب ہمارا بلکل دیسی سٹائل ہے مسالہ لگانے کا اور بلکل سیمپل سا ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں کو سمجھ جاتی ہے ٹھیک ہے نہیں اگر آتی تو میجر کامٹس میں ضرور بتا دیا جائے کریں تاکہ میں اس کو اور مزید بہتر بنانے کی کوشش کروں ٹھیک ہے تو باقی ابھی چلتے ہیں ویڈیو پر ویڈیو پر جناب ریسپی کی طرف ریسپی کی طرف جانا سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں نے جو کل مٹی لگائی تھی بٹی کو وہ بھی آپ کو دکھا دوں ٹھیک ہے جناب چلتے ہیں ابھی سکرین پر ٹھیک ہے اللہ حافظ دیکھیں ابھی ہم نے اس میں کوئلہ لگا دی ہے ٹھیک ہے کوئلہ جل رہا ہے ٹھیک ہے ہستہ ہستہ یہ پکنا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے جب پک جے گی وہ بھی آپ پوری ویڈیو بنا کر دکھائیں گے ٹھیک ہے تو ابھی چلتے ہیں جناب ریسپی کی طرف تو دوستوں آگے ہم جناب سکرین پر ٹھیک ہے سکرین پر آپ آگے آپ کو بتائیں گے یہ دیکھیں اس طرح بٹے رہے آپ نے کلو بٹے رہے تھے ٹھیک ہے اس میں میں آدھی موٹ بطلب میرش ڈال ہوں گا ٹھیک ہے باقی آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے ہماری جو بطلب لال میرز ہے وہ تھوڑی تیز ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم نے کام استعمال کیا آپ اپنے حساب سے بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس نمک ہے ٹھیک ہے ہم نمک اس میں ڈالیں گے ایک موٹ ٹھیک ہے باقی آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں یہ میرے پاس جو ہے نا پاس کلو مطلب بٹے رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں میں جوائن ایک موٹ ڈال ہوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو بھی ہے آپ کو پتہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو بتاتا جاؤں گا سا سا ٹھیک ہے تو جناب یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے جناب گرم مسالہ آپ مطلب گرم مسالہ میرا جو ہوتا ہے نا وہ تیز ہوتا ہے میں اس کے صرف ایک ٹی سپون مطلب ڈال لیں مطلب باقی آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی اس کے بعد جو کالی مرچ ہے لونگ ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں نے ڈال دیا اور اس کے بعد دہیں ہے میرے پاس پانچ کلو میں میں اڈائی سو گرام ڈال لوں گا ٹھیک ہے دہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے اڈائی سو گرام اس میں دہیں ڈال دی اس کو بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں گے پھر اس میں لیمن جوز ڈالیں گے ویڈیو اس کے اپنے کرنے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آج ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ نہیں ڈال دی کالی مرچوں لونگ ڈال دی ٹھیک ہے تاکہ خشبوں کے لیے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں لیمن اور آئل ڈالتے ہیں ٹھیک ہے لیمن میرے پاس تھوڑا سا فریز تھا نا تو کیونکہ ہم اس کا لیمن جوز نکال کے رہے لکھیں کیونکہ ہمارا ڈولی کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے نا ٹھوڑا مشکل ہو رہا تھا لڑکی میں نے ڈال دیا تھا اس کو کسی طرح سافٹ کر کے نرم کر کے یہ دیکھیں مطلب آئس وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی لیکن یہ بھی لیمن کا پانی ہی ہے ٹھیک ہے وہ فریز ہو گیا تھا زیادہ ٹھیک ہے اس طرح آپ نے ڈال لینا اس کو مت کر لینا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آئل ٹھیک ہے آئل سے یہ ہوگا کہ اس میں شاہین ہو جائے گی ٹھیک ہے تو باقی یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں آئل ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی اپنا کمٹس میں ضرورت ظاہر فرمائیے گا تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہم ویڈیو سے ہی بنا رہے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آئل آگیا ہمارا ایک آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں جتنے ڈالنا چاہے کوئی پروبلم نہیں ٹھیک ہے اس میں فوڈ کلر نہیں ڈالتا اس میں کسری پوڑر نہیں ڈالنی کیونکہ یہ زیادہ سوٹ ہو جہاں اگر آپ بڑی چیز کا بنا رہے ہیں اس ٹائپ مطلب کچھ بھی بنا رہے ہیں اس میں ڈالیں آل کا سا ٹھیک ہے یہ تو بلکل چھوٹے چھوٹے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اس لیے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے ابھی جناب ہمیں انشاءاللہ آپ کو پکا کے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے